اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہوکے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَمِمَا كَسَبَتَ عَيْدِكُمْ اس دنیا میں جو بھی مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے وَيَعْفُوَاً كَفِيرٌ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگسر کر دیتا ہے وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِسِينَ فِي الْأَرْضِ اور اس روح زمین پر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور تمہارے لئے اللہ کے علابہ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٌ نہ ہی کوئی مددگار ہے نہ ہی کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی کارساز ہے حضرات اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا اصول اور ایک قانون بتایا ہے اور وہ قانون کیا ہے وہ اصول کیا ہے ہماری اور آپ کی اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو ہماری اور آپ کی اجتماعی قومی انفرادی زندگی میں جو مصیبتیں جو پریشانیاں جو آفتیں جو مشکلات درپیش ہوتے ہیں جو حالات بدلتے ہیں جو حوادث کے سکار ہوتے ہیں ہماری زندگی میں مختلف حالاتیں آتی ہیں دراصل یہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے حضرات گناہوں کا بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے کیونکہ وہ دار الجزا ہے اور یہ دنیا دار العمل ہے لیکن اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں میں سے بعض گناہ کی سجا اسی دنیا میں دیتے ہیں کیوں؟ اسی لئے کہ انسان تاکہ انسان متنبہ ہو جائے تاکہ انسان ہنشیار ہو جائے تاکہ انسان اپنی غلطی کا احساس پودا کر کے اپنی اصلاح کر لے حضرات اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین حالات ہمیں ایسا اقسان ہی رہتا ہے حالات ہماری چاہت و منشے کے مطابق نہیں ہوا کرتا ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے بساوقات ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے اور ہم جو نہیں چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے حضرات حالات ہمیں ایک سا نہیں رہتا یہ دنیا انسان یہ کائنات انسان کی معاشیت سے نہیں چلتی یہ کائنات اللہ کے تابع ہے یہ کائنات اللہ کی معاشیت سے چلتی ہے اس کائنات میں جو بھی حادثات رونما ہوتے ہیں اس پر اس کے پیچھے اللہ کی عظیم حکمت پوشیدہ ہوتی ہے حضرات اگرچہ ہم کتنے ہی نئے کیوں نہ بن جائے اگرچہ ہم پھرشتے کیوں نہ بن جائے اگرچہ ہم کتنے ہی صالح کیوں نہ بن جائے حالات ہمیسہ ایک ہماری حالات ہماری چاہت کے مطابق ہو یہ ہو نہیں سکتا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشاہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں دو سوپر پاور قوم ایک ایران اور ایک روم دو سرح پس میں لڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمدر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق تھا ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک لغاؤ تھا مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک دیلی لغاؤ تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ایران وہ مشرقین مکہ کی ان کے ساتھ ہمدردی تھی لیکن ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایرانی کو جیت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ رومی جیت جائے لیکن ہوا ایسا نہیں حضرات اللہ کی قانون اللہ کے قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اکثر عامال حالات ہمارے عامال کے مطابق ہوتے ہیں حضرات اکثر عوقات میں حالات ہمارے عامال کے مطابق ہوتے ہیں اگر استعمائی سطح پر اگر ہمارے عامال درست ہوں گے تو حالات ہمارے معافق ہوں گے اگر استعمائی سطح پر ہمارے عامال بگڑے ہوئے ہوں گے تو حالات بھی ہمارے مخالف ہوں گے اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی ہے اگر تم بکھڑ جاؤ گے تو ہم بھی تم کو بکھڑ دیے جائیں گے اگر تم جس طرح ہو جاؤ گے حالات کو ہم اسی طرح بنا دیں گے اس سلسلے میں ایک بہترین مثال ایک واقعہ گزوائی وحد کا واقعہ ہے جس میں ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے جس میں مسلمانوں کو شغص نصیب ہوئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے آپ کے سر مبارک زخم ہو گئے بہرحال مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو بڑا سادمہ پہنچا مسلمانوں کو یہ تخلیف پہنچی مسلمانوں پر ایک مصیبت تھی لوگوں کہنے لگے مسلمان کہنے لگے یہ مصیبتیں کیوں مصیبتیں کیوں آیا رب کا قرآن کہتا ہے لوگ کہنے لگے یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آئی تو رب کا قرآن کہتا ہے یہ محمد کہہ دو یہ تمہارے کرتود کا بدلہ ہے یہ تو تمہاں تم اس کا ذمہ دار تو تم خود ہو اگر تم چاہتے کہ ہم جنگ جید جائے تو تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم کیا تھا تم میں سے جو ستر صحابہ کو متعین کیا تھا کہ تم اس زگے پر قائم رہنا تم اس زگے پر ڈٹے رہنا اگرچہ حالات ہمارے مخالب کیوں نہ ہو جائے حالات جو بھی ہو تم یہی پر برقرار رکھنا لیکن ہم نے رسول کی نافرمانی کی اس نے ربی کی نافرمانی کی اسے نے اس جگہ کو چھوڑ دیا حالات کیا ہوا جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی حضرات یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے آج اگر ہم اور آپ اپنے معاشرہ کا جائز آلے تو ہمارے سامنے آج ہم پر مصیبتیں آتی ہیں آج ہم پر آفتیں آتی ہیں تو ہم لوگوں سے شکوا و سکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مصیبتیں ہیں ہمارے گھر میں یہ تنگی ہیں ہم سے یہ پریشانی دور نہیں ہوتی ہے کیسے ہوگا میرے بھائی اگر آپ اللہ کے بتاو یہ طریقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں چلو گئے